موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاکٹ سیون کے ساتھ میں ہوں اعتزاز دقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب ناظرین آج کے پروگرام میں سب سے پہلے تو ہم ذکر کریں گے کابینہ میں کیے گئے کچھ اہم فیصلوں کا جس میں ایک تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے آج کے کابینہ اجلاس میں کہ بھارت کے ساتھ جو چینی کے حوالے سے چینی درامت کے حوالے سے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا آج کابینہ نے اسے مسترد کر دیا ہے اور یہ فیصلہ کیوں مسترد کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ بھارت کے ساتھ تجارت پانچ اگست دوہزار انیس کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ موطل تھی اب جب تک کشمیر کا معاملہ حال نہیں ہوتا اور پانچ اگست سے پہلے والی سٹیٹس پر کشمیر کو نہیں لائے جاتا کشمیر کے معاملے کو انڈیا کی جانب سے تب تک انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکے گی یہ ایک آج کا اہم فیصلہ ہے جو سامنے آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ براؤڈ شیٹ کا معاملہ جو کہ گزشتہ کئی دنوں سے یہاں پہ گونج رہا ہے اس حوالے سے بھی آج وفاقی کابینہ اجلاس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے ہیں کچھ اہم نام ہیں جن کا ذکر ہم آج پروگرام میں بھی کریں گے کہ ان کے حوالے سے کارروائی فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے ان کے خلاف کربینل کارروائی جو ہے وہ باقاعدہ آغاز کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس کا بھی ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسین کی قیمت کا تعایون پرائیوٹ سیکٹر پہ وہ جو دو فیصد طبقہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ پرائیوٹ لی لگوانا چاہتا ہے ویکسین تو جو چینی ویکسین ہے اس کے حوالے سے قیمت کا تعایون کیا گیا اور قیمت بتائی گئی ہے چار ہزار دو سو پچیس روپے تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور اس کے علاوہ جو ویکسینیشن کا عمل ہے جو فری ویکسینیشن ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے کہ یوسف رضا گلانی صاحب نے کچھ اہم گفتگو کی ہے بالخصوص پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے اس کو لے کر اور پھر حکومت کے ساتھ تعاون کے حوالے سے بھی انڈیا دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رانوما ہے اپوزیشن لیڈر ہے اس وقت وہ سینیٹ میں تو ان کے حوالے سے بھی آج ذکر کریں گے کہ اس وقت سیاسی ماحول کیا بننے چاہ رہا ہے سیاترین صاحب سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کابینہ کا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ انڈیا سے جو ہم نے چینی اور کپاس لینے تھی اور وہ جو فیصلہ کابینہ نے وہ سمری مسترد کر دی ہے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے منظور کی تھی اور کہا تھا کہ یہ کیا جائے تو اب حکومت کو یہ تو بتانا چاہیے تھا فواد چودری صاحب کو کابینہ کو کہ یہ فیصلہ جو کیا گیا تھا وہاں سے چیزیں منگوانے کا مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کوئی چیزیں امریکہ سے منگوانے ہیں یا چینی انڈیا سے منگوانے ہیں یا افغانستان سے منگوانے ہیں اس کو تو سستی چیزیں چاہیے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو متبادل کیا ہوگا اب متبادل یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہا گیا ہے کہ اور ممالک سے اب دوسرے ممالک سے جب بات ہوگی جب آئیں گا پروسس ہوگا تو آپ یقین میں یا آدھا رمضان گزر چکا ہوگا اور لوگ جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے اتنے پریشان ہو جائیں گے جس کی کوئی حد نہیں یہاں قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی کیونکہ یہاں چینی نہیں ہوگی اور لوگ پریشان ہو جائیں گے حکومت نے چینی کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر یہ نہیں بتایا کہ جب تک کسی اور ممالک سے متبادل نہیں بتایا متبادل کی طور پر کیا کرنا چاہیے متبادل کوئی نہ کوئی آپشن ہونا چاہیے ایسے تو نہیں ہے کہ آپ انڈیا کسی انڈیا سے نہیں لیں گے اوکے نہ لیں آپ کہنے جی امام کو جو چینی ہے وہ سستی فرام کی جائے گی اس سستی فرام کرنے کا کیا طریقہ اکار ہوگا چینی کہاں سے آئے گی متبادل آپ تراج کر رہے ہیں سر پر رمضان آگیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے یہ کیوں فیصلہ کیا گیا ہے میں آپ کو بتاؤں اس کے پولیٹیکل امپیکٹ جی اس ہمارے سے مزید بھی گفتگو کرتے ہیں ہمارے سرزت لائن پر موجود ہیں معروف ماہر معیشت ہیں اور معروف شخصیت ہیں کسی تعارف کے معجات نہیں ڈاکٹر شپاک قصن صاحب بہت شکریہ رکھ ساپ وقت دینے کا سرہا ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ کے علمے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ بھارت کے ساتھ تجارت کا معاملہ جو ہے وہ کھولا جائے گا اور بالخصوص چینی اور کپاس اور دھاگے کی درامت جو ہے وہ کی جائے گی لیکن آج یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا اب افاقی کابینہ میں اور یہ کہہ کر کہ جب تک وہ پانچ اگست والا جو سٹیٹس تھا کشمیر کا جس پر تجارت موت تلو تھی واپس نہیں آتا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کا امپیکٹ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ بڑا اس نے ایکو آ رہا ہے میں اپنی آواز خود سن رہا ہوں جی اپروڈیسر صاحب آڈیو کا مسئلہ جو ہے وال کیجئے گا جی ڈاکس آپ پلیس تو یہ ای سی سی نے اس کی اپروول تو دے دی لیکن یہ جاتا ہے فیصلہ پھر کیابینٹ کے پاس ہمیشہ سے یہی طریقہ ہے تو کیابینٹ نے اس کو اس کو نامنظر کر دیا اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا یہ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ کوئی ای سی سی کو فیصلہ کرے یا کابینہ اس کو ریجر کر دیتی ہے یہ بہلا ریئر ہوتا ہے تو لیکن یہ ہوا کیس کیوں ہوا ہے دیکھیں یہ باتیں بہت دن سے چل رہی تھی کہ پاکستان نے یہ بڑا ایکو آ رہا ہے میں بہت زیادہ اپنی آپ ڈاکس آپ دوبارہ آپ سے جی جی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک یہ آڈیو کا معاملہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے کیونکہ یہ مسلسل ایکو ان کو سنائی دے رہی ہے پروڈیسر صاحب اس کو ٹھیک کیجئے گا جی سجاد ترین صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بہت کام ہوتا ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا فیصلہ ہو اور کابینہ پھر اس فیصلے کو ریجر کر دیں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اس کابینہ نے اس لیے ریجر کیا کہ سیاسی طور پر اس کا نقصان ان کو ہونا تھا کیونکہ وہ جو یہ نعرے لگاتے رہے ہیں مودی کا جو یار ہے غدار ہے ٹھیک ہے جی اور میاں نواز شریف کے بارے میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی اب وہی وقت وہی جگہ وہی سٹیج اسی طرح آگئی ہے وہی حالات آگئی ہیں اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالات کا جبر ہے تاریخ کا موجزہ ہے کہ یہ پھر آپ جو آپ کہتے رہے ہیں اب وہی چیزیں آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں کابینہ میں ہمارا ربط بال ہوا ہے ڈک ساب سے ڈک ساب میری آواز ٹھیک آ رہی ہے آپ کو اب ایکو کا معاملہ تو نہیں ہے سر نہیں اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے جی کانٹینیو کیلئے یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ ایسی سی نے تو اپروف کر دیا لیکن کابینٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اس ڈیسیجن کو یہ بڑا ریئر ہے لیکن یہ ہوا کیوں ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کئی دنوں سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ پاکستان ہمارے ہاں کارٹن کراپ ٹھیک نہیں رہا ہے بہت کم پیداوار گر گیا ہے تو ہمیں ضرور پڑے گی کارٹن کی تو ہم ہندوستان سے منگائیں گے پھر بات ہوئی کہ چینی بھی ہمارے ہاں شاٹ ہے تو ہم بھارت سے منگائیں گے تو یہ کافی دن سے چل رہا تھا اس پہ میں ہندوستان کی بدنیتی کہوں گا ہندوستان کی بدنیتی کہوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک فیصلہ کیا ان کے لیپٹننٹ گورننر جو جمہور کشمیر کے ہیں انہوں نے حکم دے دیا پہلے تو انہوں نے اڈرس کیا تمام سیویل سیرونٹ کو جو لاؤ اور آرڈر کو منٹین کرتے ہیں جس پہ ڈیپٹیک کمیشنر ڈیپٹیک میر سٹیٹ پولیس آفیسر ان تمام لوگوں کو کہ جمہور کشمیر میں جتنے بھی جتنے بھی ادارے ہیں انسٹیوشن ترکاری انسٹیوشن ہے وہاں پر بھارتی جھنڈا لہرہ جائے اور پندرہ دن کا انہوں نے نوٹس دے دیا کہ پندرہ دن میں تمام سرکاری دفتروں میں ہندوستان کا جھنڈا لہرہ آیا جائے تو اب وہاں پر انہوں نے جھنڈا لہرہ جب شروع کیا تو یہاں سے ٹرک ہندوستان سے ٹرک چینی کے آ رہی ہو یا کپاس کی چینی کے ٹرک آ رہی ہو اور وہاں بھارت جمہور کشمیر میں ہر طرف ہندوستانی جھنڈے جا رہے ہو تو آپ سوچیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی ان کشمیریوں کو وہ کیا سوچیں گے کہ ادھر تو موڈی سرکار جھنڈے لہرہ آ رہی ہے تمام سرکاری اداروں پہ پہلے تو نہیں تھا اب لہرہ رہی ہے اور ادھر پاکستان اسے چینی خرید رہا ہے اسے کارٹن لے رہا ہے تو یہ جانتے ہوئے کہ دو سورتیں تھے یا پہ ہندوستان جو ہے وہ تجارت کو کہتا کہ ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے پاکستان کو تو ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرناشنل فورسز جو چاہتے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں تعلقات میں بہتری ہو تو وہ ناراض ہو سکتے تھے کہ دیکھو پاکستان کو چاہیے یہ چیز اور آپ نہیں دے رہے ہو پھر کہتے ہو کہ تعلقات کیسے ٹھیک کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ لاکھیں بھی نہ ٹھوٹے اور صاحب بھی مر جائے ڈاک صاحب اب اس کا متبادل آپ کیا دیکھتے ہیں ہمیں متبادل ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے چینی کہاں سے مہنگوانی چاہیے کیونکہ اس بات کی خطشات نہیں ہے کہ رمضان سار پر ہے اور چینی مہنگی ہو جائے گی یہاں بہت نارکتی چیز ہے مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بہت 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 ساری دنیا پڑھی ہوئے ہیں جہاں سے ہم ماضی میں منگاتے رہے ہیں راک آٹرن ایپورٹ کرتے ہیں ہم وہاں سے کر لیں جہاں سے چینی ہم ماضی میں منگاتے رہے ہیں ہم وہاں سے کر لیں مارکٹ تو آویلیبل ہے دیکھیں ہمیں اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ جو تجارت کرتے ہیں یہ کہیں سے انسٹرکشن ہے یہ میرے اپنی فیلنگ ہے کہ کہیں سے انسٹرکشن ہے کہ بھئی تعلقات بہتر کرو تو ہم نے کہا کہ چلو ہم چینی باہر سمجھاتے ہیں ہم یہاں سمجھاتے ہیں تعلقات بہتر کرنے کو تو دوسرے طرف انہوں نے یہ کیا کہ اسی وقت پورے کشمیر میں تمام جو سرکاری ادارے تھے اس پہ ہندوستانی فلیک کو لگانے کا حکم دے دیا لگنا شروع ہو گیا وہاں پر ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ان اٹھارہ انیس ملکوں میں آتا تھا جو شگر پروڈیوسر سے بڑے بڑے یہ کیا وجہ ہوا کہ ہمیں اب چینی باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے دیکھیں یہ چینی چینی کی ضرورت کیوں پڑی ہے بہت آسان چیز ہے یہ چینی کو صرف ساتھ آٹھ لوگ جو ہیں بڑے بڑے شگر بل والے جب چاہیں اوپر نیچے کر دیں گے میں نے بڑا ڈیل کیا ہے جو میں وزارت خزانہ میں تھا یہ شورٹ سپلائی کر رہا ہے نا دیکھیں ربضان آنے والا ہے آگے چینی کے ڈیمینڈ بڑھ جاتی ہے ہم غالباً چار سے پانچ لاکھ ٹن چینی مہینے کا ہمارے خرش ہوتا ہے پاکستان میں ایک تہائی شربت میں استعمار ہوتا ہے ایک تہائی یہ ڈرنکس جو ہیں کوکو کولا سیون اپ اس میں اور ایک تہائی مٹھائی میں استعمار ہوتا ہے یہ پاکستان میں ڈرنکس صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے اس میں ظاہر ہے فگرز بھی دیے جا رہے ہیں کہ ساٹھ لاکھ ٹن موجود ہے پانچ لاکھ ٹن جو ہے اس کا کہیں فرق پڑھ رہا تھا جو کہ مگوائی جانا تھی اس کے ساتھ سارے ڈرنکس صاحب جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے معاملے پر اس کا پولٹیکل امپیکٹ جو ہے اور پھر کشمیر کا معاملہ جو ہمارے دل کے قریب ہے اب یہ بھی ایک زاویہ فکر موجود ہے کہ مختلف دنیا کے ممالک کے درمیان جنگوں تک کی صورتحال ہوتی ہے مگر ٹریڈ جاری رہتی ہے کیا ہمارا یہ معاملہ اڈیا کے ساتھ پہلے کبھی رہا ہے یا ہو سکتا ہے اس پریکٹس کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں چین اور امریکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کولڈ وار کے طرح دوبارہ واپس جا رہے ہیں چین اور امریکہ میں جو تعلقات ہیں اس وقت بہت ہی کشیدہ تعلقات ہیں لیکن پانچ ساڑھے پانچ سو بلینڈ ڈالر کے ٹریڈ تو کرتے ہیں آپ اس میں تو واضح میں بھی دیکھا گیا ہے کہ چین اور تائیوان یہ اور ایسے بلک آپس میں وہاں پر ہیں جیپان ہے چائنہ ہے بہت تعلقات خراب ہیں ان کے لیکن تجارت پھر بھی چھتی رہتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پاکستان اور بھارت میں یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ کوئی سٹھ تجارت کا جو ایک پیٹن آپ کو نہیں ملے گا یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے ہمیں شارٹیج پڑ جاتی تھی تو ہم منگا لیتے تھے وہاں سے شارٹیج پڑ جائے ان کو تو وہ ہم سے منگا لیتے تھے تو یہ ایک پیٹن رہا ہے ہمارے ہاں نارمل ٹریڈنگ جو ہے جیسے ہم دنیا کے باقی ملکوں سے سکتے ہیں پاکستان اور بھارت میں بہت زمانے سے ڈیکیڈ سے اس قسم کے تجارت نہیں ہوئی ہے صحیح اب بہت شکریہ ڈکٹر شفاکزن صاحب آپ نے بھی ناکیمتی وقتی اور ہم سے گفتگو کی ناظرین یہاں پہ وقت وائک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ذکر کریں گے برارڈ شیٹ رپورٹ کا معاملہ جس پر آج یا وفاقی کابینہ نے کچھ اہم فیصلے کیے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نامزد کیا گیا تھا برارڈ شیٹ کی جانب سے کچھ لوگوں کو ان کے خلاف کریمینل مقدمات جائے ہو بنایا جائیں گے اور کریمینل کاروائی کی جائیں گی اس کا ذکر کرتے ہیں سجاد ترین صاحب آپ کے علم میں یہ اہمر بلال صاحب کا نام ان کے خلاف کاروائی کا بھی آج فیصلہ کر لیا گیا برارڈ شیٹ کے رپورٹ کو لے کر اس کا کیا آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ حکومت کاروائی کر رہی ہے وہاں سے وہ نام بھیج رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب پیسے آپ نے دینے ہیں تو نیب نے یہ کیا کیا اور اس وقت صورتحال اس کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم کریمینل مقدمات درج کرواتے ہیں آپ کو میں اس پر تو پوری ایک صورتحال بتاؤں گا لیکن ایک بات جو ہمارے ججز سہبان کرنے ہیں ان کو اس بات کا کم از کم خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ ججز جو ہیں وہ ان کے فیصلے بولتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف کی خلاف جو کیس آیا تھا اور اس میں جس آصف صحیح خوصہ صاحب نے سسیلین مافیہ کازی کر کیا اور اس پر بہت زیادہ پھر تنقید ہوئی آج یہ جو رپورٹ آئی ہے جب میں یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا تو اس میں جس آصف صحیح صاحب نے یہ لکھا ہے کہ میں جب یہ رپورٹ لکھ رہا تھا دا مارگلا کے دھامن میں تو وہاں گیدروں کی موجودگی بھی تھی اور اس کے بعد گیدر بھبکیاں بھی تھی لیکن وہ کام سے نہیں روک سکتی دیکھیں یہ آپ ایک نئی بحث شروع کرنے ہیں پھر اپوزیشن جب بات کرے گی تو کہیں گے جی آپ ججز کی توہین کرتے ہیں اور اٹائر ججز کو آپ یہ کہتے ہیں ججز کو اپنا کام کرنا چاہیے نہ صرف اس طرح کے اگر ریمارکس لکھیں گے تو پھر ادھر سے رییکشن بھی ایسے ہی آئے گا پھر اس رییکشن کے لئے بھی آپ تیار ہو جائیں نمبر ایک نمبر دو آپ کو یاد ہوگا ہمارے ہی پرگرام میں عرفان قادر صاحب جو ہیں بڑے اٹائر جنرل بھی رہے ہیں اور بڑے چیزوں کو سمجھتے ہیں آئین و قانون انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کمیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ صحیح ٹھیک ہے کیونکہ وہ جو سارے مقدمات جن کا ذکر کیا گیا انہوں نے کہا جی یہ سارے مقدمات عدالتوں میں ہو چکے ہیں ٹائم گزر چکے ہیں بالخصوص سوئس مقدمات کا سوئس کے ریکارڈ کا معاملہ تھا سوئس کے ریکارڈ کا معاملہ تھا آج بھی ذکر کیا ہے بیسے چودر صاحب نے دیکھیں آج فواد چودری صاحب نے اپنی پریس کانفیس میں یہ کہا ہے کہ جی اوریجن ریکارڈ موجود ہے اور اس وقت کہا گیا ہے کہ جی یہ ریکارڈ جو ہے یہ اپنا کہنا ہمارے سوئس ریجن ریکارڈ موجود نہیں اسی لئے یہ بری ہو گئے ہیں اور آسف ذرداری نہ صرف بری ہو گیا بلکہ وہ سارے مقدمات میں بری و نقبض ملک صدر بھی بن گیا اور پانچ ساتھ صدر بھی رہے میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ہے سوائے اس کے اب یہ جو کمیشن آیا ہے اور اس کمیشن پہ جو یہ کاروائی ہو جائے گی یہ سوائے کریکٹر اسیسینیشن کے اور کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے میرا خیال ہے جو آئینی اور قانونی قانونی امور کے ماہر ہیں جیسے عرفان قادر صاحب کا میں نے ذکر کیا اور دو بلکہ آپ یقین میں ایک حکومت میں شامل بہت اہم سنجیدہ شخصیتیں آئین اور قانون کے معاملات کو بہن جانے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یاری سے وزیر لگے رہیں گے اس پر ہونا آوانا کچھ نہیں ہے برانڈ شیٹ پر جو ہے لیکن ملک کی خزانے کو تو نقصان ہوگا نا دیکھیں اگر آپ ان کو ارجانہ ادا کرتے ہیں اور یہ نیب کی نگلیجنس ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے تو مطلب وہ قاوے مرسوی صاحب جو دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے وہاں کورٹ سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے یہ بات بلکل درست ہے لیکن یہ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ کسی ایک آدمی نے کر لیا اس پر تو یہ سارا نیٹ ورک ہونا چاہیے تھا نا کہ کس نے معایدہ کیا کس نے ملاقاتیں کی وہ جو ایک کہتا تھے کہ جنرل ملک میرے پاس آئے ہیں وہ کون تھا کمیشن نے اس میں تو ذکر ہی نہیں کہ وہ کون تھے کس کا نہیں تھا وہ ساری چیزیں کلیر ہونی چاہیے تھیں نہیں وہ تو جن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں ان کا نام تو دیئے ہیں جن کے خلاف آج حکومت نے یہ فیصلہ کیا یہ نام تو ان کی طرف سے بھی نہیں وہ نام تو آئے لیکن انہوں نے یہ بھی نام دیئے تھے جو میں لے رہا ہوں وہ نام بھی تو پتہ کرنے چاہیے تھے کہ انہیں لیے گئے اور پھر برادشیٹ میں جو ہے یہ جو آج بہت جذباتی ہوگی فواد چودری صاحب پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے یہ اس کا کچھ نہیں ہونا یہ صرف اور صرف ایک کریکٹر اسیسینیشن ہے چاہے وہ مسلم لیگ نون کی کرتے رہے ہیں چاہے وہ پیپس پالٹی کی بھی کرتے رہے ہیں چاہے ساری اپوزیشن کی کرتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سے اور کچھ نہیں ہوئے چلے اس پہ جواب لیتے ہیں ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب موجود ہے پرستان قانون کے رنمائے بہت شکریہ رکھ سب وقت دینے کا سر سوال یہ ہے آپ کے علمے ہیں یہ برادشیٹ والا معاملہ آپ کے سامنے آیا آج وفاقی کابینہ جو فیصلے کیے کچھ نام دیئے گئے ان کے خلاف مقدمات کی بات ہوئی میرا سوال یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ دوہزار گیارہ سے اٹھارہ اور سترہ کے درمیان تک جو نیب جس انداز میں ڈیل کرتی رہی ہے اس سے ظاہر ہے ملکی خزانے کو ایک بڑا نقصان ہوا ہے ظاہر ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بھی دور تھا اور پاکستر سے اپنے گنون کا بھی دور رہا ہے کیا کہیں گے اس پر ہاں دیکھیں نیب جو ہے وہ تو جب مسلمی گنون کا دور آیا اس وقت نیب جو ہے وہ ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ تقریباً بانگ چکا تھا جو کہ اس کے جو بھی اس کا جو چیئرمن ہوگا وہ اس کو لیڈ کرے گا اٹھاری ترمیان کے بعد تو اس کے اندر ظاہر ہے پھر گورنمنٹ کا جو ہے وہ اتنا زیادہ عمل نخل رہتا نہیں ہے کہ وہ مورڈ لینڈ جو ہے وہ آپ جو چیئرمن ہوگا وہی چلاتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا بھی کہ آسانی سے جو ہے وہ نیب کو منپلیٹ کر لیا گیا اور اس کے طور پر ڈیفرنڈ لوگوں کے لیے کے خلاف کیسز بنائے گئے تو وہ اس کی میپ کی ویسے بھی ایک ہسٹری رہی ہے دو آزار دو میں نیب آرڈنس پورٹ میں پرمل گیٹ ہوا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ پروید مشارعہ وہ سوکر پیپل پارٹی اور پیویلینڈ کو توڑ کے ایک نہیں پارٹی بنانا چاہ رہا تھا کافلیگ تو پیپل پارٹی پیٹریٹ بنی کافلیگ بنی اس کے بعد پھر وہ سپور استعمال کیا گیا اسی طرح پولٹیکل انجنیرنگ کے لیے پھر پی ٹی آئی کو اسی طرح بنایا گیا تو یہ ایک سلسلہ تھا نیب کو پھر ابھی جو پولٹیکل آپوننٹس ہیں جو ان کے خلاف کیسز بنائے گئے تو سارے کے سارے نیب کے وجہ سے دیا اور نیب کی وجہ سے ملک کو بہت زیادہ نقصان ڈکس اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو آزار گیارہ سے سترہ کے درمیان نیب نے نیب کی وجہ سے جو ملکی خزانے کو نقصان ہوئے تو وہ چونکہ مسلمی قنون کی جب حکومت تھی تو اس وقت یہ ادارہ آزاد تھا ظاہرے قانون تو وہی لاغو ہو رہے ہیں آپ تھاروی ترمیم کا معاملہ تو ابھی تک موجود ہے تو اب موجودہ حکومت اس کو منپلیٹ کر رہی ہے نہیں حکومت منپلیٹ نیب کو نہیں کرتی رہی نیب کو منپلیٹ کرنے والے لوگ اور ہیں جو ویڈیوز ہیں اور جو اس کے معاملات ہیں وہ سب ہم نے منپلیٹ نہیں کیا ہمارے خلاف منپلیٹ ہوئی اور اور لوگوں کے خلاف بھی منپلیٹ اور نیب بنیانی طور پر ایک پولٹیکل انجنیرنگ کا ٹول ہے ہماری اگر حصی دیکھی جائے اور اس کے اندر آپ نے لوگی اگر وفاداریہ تبدیل کرنی ہے تو آپ نیب کو استعمال کر سکتے اور نیب استعمال ہوتا رہا ہے اس کے اندر اور یہ انفورچنیٹ ہے اس کی وجہ سے ہوتا مزید اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہم نے باہر ہارنے شروع کر دیئے یہ سمجھ نہیں ہے جو پاکستان میں جیسے معاملات چلتے ہیں دنیا میں باہر بھی چلتے ہوں گے حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا خان صاحب یہ خان صاحب یہ بتا ہے آپ کی موجودی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ پیپرز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم سے جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے تو آج تو گلانی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات پر بھی بات کرنے کے لئے تیار ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنے کے لئے بھی تیار ہیں دیکھیں جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا ہے یہ لیڈر آف ڈا اپوزیشن والا اس کے بعد بڑا مشکل ہے جو مطلب کہ پیپر پارٹی کے ساتھ معاملات آگے لے کے چلانا کیونکہ اگر تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فرم سے فیصلہ ہو جاتا تو ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں اور لیڈر آف ڈا اپوزیشن کوئی ایسی بڑی پوسٹ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بڑی ہمیں پریشانی ہوتی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز کے لئے بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ زبان کو دھوکہ بھی دیا گیا بیس ٹریک بھی کیا گیا تو پھر جب زیر ہے آپ کی زبان کی ورث کوئی نہ رہے تو پھر کسی بھی جو ہے اتحاد میں یا کسی مومنٹ میں یا کسی بھی کام میں جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو وہی ابھی سیچویشن ہو گئی ہے اب یہ بیبل پارٹی کے اوپر ہے اگر وہ اصلاحات میں جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں وہ اگر بی ٹیم بننا چاہتے ہیں حکومت بھی ضرور بنے لیکن قوم کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں حقیقی اوپوزیشن کون ہے اور کون بی ٹیم بن رہی ہے چلیں بہت شکریہ ڈاکٹر افدانوہ خان صاحب آپ نے بلا قیمتی وقت ہے اور ہم سے قفتگو کی ناظرین یہاں پہ وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم بریک سے پہلے ذکر کر رہے تھے برادشیٹ کے معاملے کا اور اس کے ساتھ ہی بات چلی کہ اوپوزیشن کی جو سیاست ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے سجاد ترین صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے یہ گلانی صاحب نے آج جو یہ اندیا دیا ہے گفتگو کرتے ہوئے کہ جناب ہم حکومت کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں حکومت کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں انتخابی اصلاحات کے معاملے کو لے کر پھر ایک سوال کے جواب انہوں نے کہا کہ چھے ازاد دراکین ان کے ساتھ ہیں اور وہ رابطے میں ہیں تو یہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے کیا ہم یہ سمجھیں پیپلز پارٹی اور حکومت ہاتھ ملانے جا رہی ہے کہ پہلے تو نکی صاحب کیا آپ کو کوئی وہم ہو گیا ہے کہ آپ اور ہم اسی شہر کی ہیں جس شہر کے گلانی صاحب ہیں اور ان کے اباؤ اداد کو بھی جانتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی مضاحمت کی سیاست کی ہے کبھی مضاحمت کا ان کا کوئی رول رہا ہے اور پھر پیپلز پارٹی کے جو اس وقت چیرمن کوچ چیرمن نے میں ارز کروں پیپلز پارٹی کے جو کوچ چیر میں نے آصف علی زرداری صاحب ان سے آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کوئی مضاحمت کریں گے دیکھیں میں آپ کو ارز کروں یہ اندہ دو ہفتوں میں چار ہفتوں میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ حکومت کے ساتھ تعاون کے لئے بالکل تیار ہے آدھ گلانی صاحب نے خود کہا نا کہ الیکشن قوانین میں ترمیم اور الیکشن قوانین میں ہم چاہتے ہیں کہ جو تبدیلی ہیں وہ ہو جائیں اور آج فواہ چودری صاحب نے بھی یہ کہا تو میرے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گا پیپلز پارٹی ساتھ بیٹھی ہوگی اور معاملات آگے چلا رہی ہوگی اسمبلی میں بھی شاید آپ دیکھیں گا کوئی جو مدبر ہوتی رہی ہے ہنگام آ رہی ہوتی رہی ہے شاید وہ اب نہیں ہوگی تو پیپلز پارٹی کا اب رول بدلنے جا رہا ہے وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جائے کیونکہ پیپلز پارٹی اگر ابھی بھی الیکشن ہوتی ہیں معاملات خراب ہو جائیں تو الیکشن ہو جائیں پیپلز پارٹی کو پنجاب میں کچھ نہیں ملے گا وہ سندھ ہی شاید ان کے حصے میں اور وہ بھی اس کا بات کا بھی خطرہ ہے کہ جب سٹیبلیویشمنٹ آپ کے خلاف ہو تو سندھ سے بھی آپ سیٹیں لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں تو لہٰذا یہ بات ان سے توقع رکھنا سوبے میں صحیح لیکن نہیں حکومت کا حصہ تو ہے نا کوئی مضاحمت نہیں کریں گے اور دوسری جانب بھی کوئی مضاحمتی وہ نہیں ہے کوئی دوسری طرح بھی آپ کو کوئی انقلابی لیڈر نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آرمی چیف کی مددت ملازمت کی توصیح کا معاملہ تھا تو سب سے پہلے شہباز شریف نے کہا تھا ہم غیر مشروع اماعیت کرتے ہیں اور بلاہوال بھٹو نے کہا کہ ہمیں پوزیشن والوں نے اعتماد میں نہیں لیا اس کی پریس کارن ریکارڈ پر ہے مفامت سے مراد یہ ہے کہ دونوں جو کہتے ہیں نا سیلیکٹ وزیر آزم وہ خود بھی سیلیکٹ ہونا چاہتے ہیں عوام کے ان کے مسائل کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کیا آپ بتائیں پچھلے تین سال میں کسی پالٹی میں پی ڈی ایم میں آٹھ دس جمعاتے ہیں کسی ایک پالٹی نے کوئی اپنا معاشی ہومورک دیا ہے کوئی معاشی پلین دیا ہے کوئی پروگرام دیا ہے یہ سارے ایک سکے کے دو روخ ہیں جناب حکمرانوں کا ایک ٹولہ ہے وہ حکمران طبقات ہیں چاہے اس میں سیاستدان ہوں اس میں ہمارے مارشلہ کے جرنیل ہوں یہ سارے حکمرانوں کا ایک طبق ہے اور یہ طبقہ ایک اپنے مفادات کے اردگر گھومتا ہے اپنے مفادات کی سیاست کرتا ہے آئی ایم ایف سے پیگے بنانے کے بعد کس نے معاشی پلین آج تک دیا ہے ایٹیز کے بعد ہی ہم دیکھ لیں میں آپ کو آرز کروں کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اور آنے والے دنوں میں بھی جو ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ چلے گا آئی ایم ایف کے فریم برگ سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا بے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہے بہت ساری چیزیں موجود ہیں کس دن آپ یہاں پروگرام رکھیں ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب کو بھی بلا لیں گے ان پروگرام میں اور ڈسکس ہو جائے گی چیزیں ایسی موجود ہیں ہم بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہوئی ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھوڑا سکتے ہیں ہم بہتر صورت حیال کر سکتے ہیں لیکن کوئی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے بجا یہ ہے کہ یہاں کے غریب عمام کو جو مسائل ہیں ان کا کوئی حال نہیں چاہتا ہر آدمی اپنے اپنے مسائل اور اپنے اپنے چیزوں کا حال چاہتا ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اب میرا بھی نمبر لگ جائے یہ تمام جو پولیٹیکل پالٹی ہیں یہ کوئی انقلابی پالٹی ہیں ان سے آپ کو انقلاب کی توقع رکھتے ہیں ان سے آپ مضامت کی توقع رکھتے ہیں یہ ساری وہ پالٹی ہیں سوال کی اجازت دیں سر سوال یہ ہے کہ آپ کل تک مفامت کا بادشاہ کہہ کر زرداری صاحب کو بڑا پریز کرتے تھے آج اگر وہ مفامت کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مضامت کی سیاست نہیں کر رہے ہیں سر آپ کیا سمجھتے ہیں مفامت بہتر ہے یا مضامت میں آپ کو ارز کروں آپ بھی سمجھتے ہوں کہ وہ مفامت کے شہنشاہ ہیں ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مفامت کیسے کرنی ہے ان کو پتا ہے کہ سیاستدانوں سے کیسے کرنی ہے اور بیروکریسی سے کیسے کرنی ہے اس حوالے سے وہ جانتے ہیں چیزوں کو اور وہ ہر بندے کو ہینڈل کرنا چانتے ہیں آصف علی زرداری صاحب آصف علی زرداری کی جو سیاست میں مین انٹری ہے وہ ہوں گے تو بہت لمبے عرصے سے ہیں وہ لیکن ان کی سیاست میں جو نمائع پوزیشن پہ آئے وہ محترمہ کی شہادت کے بعد آیا انہوں نے پھر اپنی صلاحیتیں دکھائیں ٹھیک ہے تو میں یہ بات کروں کہ مفامت کی وہ شہنشاہ ہیں اور مفامت وہ کرنا جاتے ہیں لیکن ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی مضاہمت کریں گے یا گلانی صاحب سے یہ توقع رکھنا بات گلانی صاحب سے آپ نے شروع کی تھی کہ یہ توقع رکھنا تو میں نے ان کے ہسٹری بتائی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے گلانی صاحب جیسے لوگ ہوں گے وہ اور دوسری رضا ربانی جیسے لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا بیہیوئر جو ہے وہ ڈیکس پہ بیٹھے ہوئے بس جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو خموش رہتے ہیں باقی جو ہے کوئی آئین اور قانون کی داستانے پریس کنفرنس میں ہمیں سناتے رہتے ہیں ابھی کوئی پریس کنفرنس کی ان کو نظر نہیں آئی کوئی بات سوائے مصطفیٰ نواز خوکر صاحب کے مصطفیٰ نواز خوکر صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا میں سمجھتا ہوں میں توقع کر رہا تھا کہ شہریر ایمان اور رضا ربانی بھی اپنا یہ پوائنٹ آف ویو دیں گے اور کہیں گے کہ جناب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن کیا کیا انہوں نے رضا ربانی سے بہت بڑے بنتے ہیں کہ میں نے اٹھارویں ترمیم کرائی کا بھی آپ نے ذکر کی ہے عوام کے لیے آج فواز جوجی صاحب نے ویکسینیشن تو خیر فری لگ رہی ہے جو بتدری جا رہی ہے اب میں پچاس سال سے زیادہ والوں کا جو ہے نمبر وہ بھی آ رہے ہیں لیکن دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ طبقہ جو لائن میں نہیں لگنا چاہتا دو فیصد طبقے کا انہوں نے ذکر کیا اس کے لیے ہم نے قیمت کا تعین کر دیا ہے لیکن ساتھ وہ کنڈیشنل ہے یعنی جو چائنہ والی ویکسین ہے سائنو فارم کا ذکر کر رہے تھے تو اس کی قیمت چارزار دو سو پچیس بک کرر کی گئی ہے لیکن جو سپٹیک ہے جو کہ آ رہی ہے ریشیا سے اس کے حوالے سے ابھی ذکر نہیں کیا گیا اس کے حوالے سے فواز چودری یہ کہہ رہے تھے کہ گسند آئی کورٹ میں ان کا کیس چل رہا ہے اور وہاں قیمت تیہ کریں گے اور پھر آگے چلے گا معاملہ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں یہ بات ٹھیک ہے پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ غریب آدمی کو بھی لائن میں نہیں لگنا چاہیے آج یہ انہوں نے تنز کی ہے غریبوں پہ اپنی پریس کانفیس میں یہ بات کہ جو لائنوں میں نہیں لگنا چاہتے یار آپ کبھی لائن میں لگی ہو آپ کا فیڈرل منسٹر جائے تارک بشیر چیما وہ گھر میں بلا کے ویکسینیں لگوا رہا ہے اس کو ابھی تک آپ نے سیک نہیں کیا بات یہ ہے کہ آپ محول ایسا کیوں نہیں کریئٹ کرتے کہ جو غریب آدمی ہے جو اچھا بڑی فروش ہے اس کو بھی لائن میں نہ لگنا پڑے امیر غریب کی تفریق تو ہو گئی جو پیسہ دے وہ لائن سے آزاد ہے آپ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے یہ ہسپتال کیوں نہیں ٹھیک ہوتے اس لیے کہ جو پیسے والے ہیں یہ سارے سیاستدان یہ چلے جاتے ہیں امریکہ اور لندن میں علاج کرانے کے لیے آپ بند کر دیں ان کا علاج بین کر دیں تمام ججز تمام فوجی جرنیل اور تمام سیاستدان یہ اپنے اپنے ہسپیٹل سے علاج کرنا ہے اپنے اپنے ڈسٹنگ میں رہا ہے آپ یقین کریں چھے مہینے میں ہمارے ہسپیٹلز ان کے بین کر دے جائیں ان کے بچے کے باہر تعلیم حاصل نہیں کریں گے ہمارے سکول ہمارے ہسپیٹلز بہتر ہو جائیں گے پچھلے دنوں مجھے نشترہ سپتال کے وارڈ نمبر تین میں جانے کا اتفاق ہوا آپ یقین کریں چھوٹے بچوں کا وارڈ ہے جو دو سال تین سال چھے مہینے چار مہینے برن یونٹ نہیں ہے برن یونٹ نہیں ہے برن یونٹ بچوں کا وارڈ ہے بچوں کا وارڈ ہے اس میں میرے خیال ہے پہلے دن سے لے کے پانچ سال تک کے بچے وہاں موجود ہوتے ہیں اور ان میں جو بچے جال جاتے ہیں ان کو بھی وہاں رکھا جاتا ہے آپ یقین مانے جلے ہوئے بچے جو ہیں وہ بیڈ پر پڑھے ہوں اور موٹے موٹے کاکڑو کچھ وہاں گھوم رہے ہیں اور ہسپٹال کا سٹاف کہتا ہے ہم دیا گریجی ہمارے پاس تو کوئی وہ ہی نہیں ہے اپنا کیانہ میں فانڈز ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں سپریک رہے ہیں یا یہ کریں آپ کے پاس حیاتھو کرا دیں آپ یقین مانیں جو بچہ جلا ہوا ہو جس کے سکن جلی ہوئی ہو اس کے قریب سے کاکڑو گزر جائے تو کتنے اس کا انفیکشن یہ کون سی بات کر رہے ہیں یہ نکی صاحب یہ کرنا ہی نہیں چاہتے آپ بین کر دیں ان سب کا علاج بہر لیکن وہ تو جی کر رہے ہیں نا کہ پرائیویٹ گروپ سے وہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں ویکسین ظاہر ہے سارا کچھ اپومت تو نہیں پرچیر اس میں سب کمیشن کا کام ہے آپ دیکھئے گا یہ لگیں گے وہ لوگ ڈھونڈھونڈ کے لائیں گے فلاں فلاں جگہ سے ہم لے کے آ رہے ہیں اور اپنی مرضی کریٹ دیتے رہیں گے اور یہاں لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ بھی دیتے رہیں گی ٹھیک ہے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے آئندہ دنوں میں بھی اس پہ بات ہوتی رہے گی اعتزاز دکی اور سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ